امید کرتا ہوں خیر خیریت سے ہوں گے تو جناب ہمیں ریکویسٹ آئی وی تھی کہ عمران خان کی گورنمنٹ اور عمران خان جو وہ فیک لیٹر تھا اس پہ ریکٹ کریں آل دو کہ اس بچارے کی گورنمنٹ گئے ہوئے آپ چھے مہینے سے زیادہ ہونے والے ہیں لیکن وہ ابھی تک سڑکوں پر ضلیل ہو رہے ہیں بات یہ ہے کہ آپ کو ایک آئینی پروسیس کے تھو ہٹایا گیا تو آپ بھی آئینی پروسیس کے تھو ہٹا دو اور اب تو آپ کی آرمی نے بھی کہہ دیا کہ کوئی سازش نہیں تھی آپ کے خود کی آڈیوز بھی آگئی کہ کوئی سازش نہیں تھی اور یہ روٹین کا ایک لیٹر تھا جس کو آپ نے اپنی مرضی سے منٹس بنا کے ایک فیک لیٹر عوام کو دکھا کے اور اپنے وارٹر سپورٹر کو چارج کرنے کی کوشش کی تو بڑی بھونڈی سی حرکت تھی تو آئیے دیکھتے ہیں جناب ٹوائے پرو نے کیسا روست کی ہے میسٹر خان کو یا ہم یہ کہیں کہ یوں تھی آپ پارٹی کے چیئرمین کو تو شیروع کرتے ہیں جی سبسکرائب مار لو 3,2,1 and go بھائی لوگ ان دنوں پاکستان کی سیاست اپنے چنر پر ہے ایک طرح وپکچ جو بہومت گھٹا کر ستا میں آنے کی جھگار دیکھ رہا ہے اور انہیں لگا بھی لیا جو بہومت نا ہونے کے باوجود بھی مغلی آدم نہیں فقیر آزام جیسے اس آل آؤٹ سے مچھل بندہ پی ایم کورسی چھوڑ دیا تھا سیم ایسا ہی حال تھا اس کو لٹر پوڑا کر کے ہٹایا ہے کورسی سے پنکی پیر نہیں بھائی ہو رہا ہے مغاق نہیں ہے اس کے وائف جو ہے واقعی جادو کرتی ہے پتہ نہیں کتنی مرگیاں جلا دی اس میں اور وہیں دوسری طرف امران خان تاورتور جلسے کر رہا ہے اور میں چاہتا رہے اور اسی کے ساتھ پیٹی آئی بھائی امران خان صاحب کی امر بالمحروف جلسے کے لیے ہمارا کابلا رواں دوا ہے اب یہ ہو کیا رہا ہے سالہ یہ لوگ لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں یا ڈانس کومپٹیس ان کیا جو لٹر پوڑا کیا تھا نا بھائی اور بھائی ہوا بھی یہی کٹورا خان نے لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے پاکستان کے سب سے ٹوپ کے ڈی جے کو ہائر کیا کیونکہ کٹورا خان کو بھی پتہ ہے اس کا سب سے پڑا سپوٹر ہے یوہ یوہ نہیں یوہ بیسی کلے لڑکیوں کے چکر میں لیاتے ہیں ایسے ہی ہے اور دیکھو اور کٹورا خان کا ڈی جے ہائر کرنے کا فیصلہ سہی سابید بھی ہوا لوگ جلسے میں پہنچے بھی لیکن امران خان کو سننے کے لیے نہیں دی جے بھائی کا دیکھنے کے لیے کٹورا خان کا مقصد صرف سپیچ دینا نہیں تھا بلکہ اس کا مقصد تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے جلسے میں اگھٹا کیا جائے جس کے لیے سپیسل ٹرینے اور گاریاں بھی لگائی گئیں اور ہوا بھی ہے بھائی فل گورنمنٹ کی پہنچی پہنچی آبام کو لے کر کہنا تھا بیس لاکھ سے میرے خیال میں اوپر ہے تو کسی کا کہنا تھا یہ تو پورا پاکستانا چکا ہے تو پورا پاکستانا چکا ہے یہ اوٹھی ہے نا بھائی دماغ خالی ہوتا ہے دو عرب تین عرب دیکھ لو سستے نشے بھائی دماغ خان کے جلسے میں موجود تھی بھائی بھائی چھانچنے میں تو بندوں نے کوئی خسر نہیں چھوڑی جبکی دوسری اب اس سے سڑی کہتے ہیں امران دو ہے پاکستان میں کبھی بھی کچھ جلسے ایک دو لاک سے بڑا نہیں ہوتا ہے میکسیمم ہوگا تو دو تین لاکہ ہوگا اور جلسے میں اگھٹی ہوئی بھی وہ آبام تھی جو کٹورا خان کو دیکھنے نہیں بلکی بھیر دیکھنے کے لیے جو کٹورا خان نے ایسا ماہول بنا دیا تھا جیسے پاکستان کے اتحاس میں یہ سب سے بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہو اور اسی چکر میں بھیر دیکھنے کے لیے بھیر بڑھتی گئی اور لوگ اکھٹے ہو گئے اور جیسے ہی کٹورا خان سٹیج پر آیا اس کے منتری لوگ چلے گئے شہر میں دو نئے سمشان گھاٹ اور ایک قبرستان بنوایا اور ایک نئی جیل بنوایا ایتالیا لیکن اس بیچ لوگوں میں سب سے بڑا رہسے بنا رہا کٹورا خان کا وہ سرپرائز جس کو لے کر بندے نے ہفتے بر سے حلہ کات رکھا تھا کہ ستہ اس تاریخ کو سرپرائز دوں گا اور بات جب سرپرائز دینے کی آئی کٹورا خان نے سرپرائز کے نام پر دکھایا ایک لیٹر جس کو لے کر کٹورا خان کا کہنا تھا لکھ کے ہمیں تھمکی دھی گئی ہے میرے پاس جو یہ خط ہے یہ ثبوت ہے اور بات جب لیٹر دکھانے کی آئی تو میں نہیں دکھاؤں گا کچھ تھا نہیں نا فیک لیٹر تھا پاکستانیوں کے بیچ سب سے بڑا رہسے بنا ہوا ہے کیا پاکستانی میڈیا کیا پاکستانی آبام یہاں تک کہ عمران خان کے منتریوں تک کو نہیں پتا کی اس لیٹر میں تھا کیا بھائی ان سب کو پتا تھے آبام کو چوتیاں بنا رہے کلیر اور ایک طرف وہ جو یوتھیوں کو چھتر لگاتی ہیں جو مہنگائی ڈال روٹی جیسی سمسیاں سے چوج رہے ہیں بہت مہنگائی ہے بیٹا پاکستان کا اس نے بیڑا گھر کا اللہ کے واقعہ کو من چھوڑ دے یار نیا پاکستانی سے بہتر تو ہمارا پرانا پاکستان تھا بھائی لوگوں کا کٹورا کھان کے لیے صرف اتنا کہنا ہے ہاں بچے بھائی اس گانے کو پورا سننے کے لیے یوٹیوب پر سرچ کریں ٹیوبرو میڈک یا ڈسکرپسن میں دیئے گئے لنک پر کلک کریں بندے نے گانا دنکر کٹورا کھان کی اچھے سے لی ہے چنگا کیا ہے چلسے سے لوگوں کو ابھی تک یہ نہیں سمجھا رہا کہ کٹورا کھان کرنا کیا چاہتا تھا بھائی اگر بھیڑ جتانے سے سرکار بھائی یہی تو سمجھا سمجھا تھا بنا بیٹھا ہوتا تیلر سیوپٹ امریکا کی راستپتی یہاں تک کہ بیٹی ایس گروپ کے سارے بندے اپنا بینڈ چھوڑ کریں پھر اتنے سارے پہنچ سٹار ہیں وہ تو پوری ورڈ میں چھاگئے ہوتے ہیں بھائی وہ تیس سال میں پاکستان کو بیچ کے ختم کر کے گیا ہوتا تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں ہم جی پھر ملیں گے تو جناب انہوں نے بالکل گراؤنڈ ریالیٹی والی باتیں کی ہیں کہ پاکستان میں لوگ دو دھڑوں میں بٹ چکے ہیں اور کلیر لائن ہے ایک وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں اور ٹریڈیشنل سیاست کرتے ہیں ایک دوسرے کی سیاست میں عزت کرتے ہیں جیسے باقی پارٹیز ہیں وہ ایک باہمی احترام رکھتے ہیں ڈیبیٹ اپنی جگہ سیاسی نظریہ اپنی جگہ لیکن وہ ایک دوسرے کا نا تمیز کے دائرے میں رہ کے آرگومنٹ کرتے ہیں دوسری طرف وہ یوتھیے ہیں عمرانڈو ہیں جو کہتے ہیں کہ عمران خان نے جو کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے وہ قرآن کی آیت ہے حدیث ہے اور جناب انہوں نے اپنے طور پر عمران کو بنایا ہوئے کہ یہ کوئی خدا کی خاص مخلوق ہے جسے ہمارے لئے بھیجا گیا وہ کائنڈ آف مسائیہ بنایا ہوئے اس کو آپ ذرا کہہ دیں عمران خان کو کچھ اور آپ کے پاس پاس کوئی یوں تھی آپ بیٹھے تو بھائی ماں بہن کی گالیاں آرام سے چلیں گی تو جناب انہوں نے بیسیکل ہوا کیا تھا ویڈیو تو اس کی حکومت گرنے سے پہلے کا ہے ہوا یہ تھا کہ اس نے ایک لیٹر دکھایا اور کہا ہمیں دھمکی دلوائی ہے اور یہ جتنے بیٹھیں یہ سارے غدار ہیں اور اس میں آرمی بھی شامل ہے غداری میں اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے اور اس میں یہ جتنے پولٹیشن اور ان کے سپورٹر ہیں سارے غدار ہیں یعنی اس نے اپنے علاوہ پورے پاکستان کو غدار کہہ دیا تو پھر اس کی حکومت گری ایک آئینی پروسیس سے ہٹی نہیں رہا تھا ٹھیک ہے اسمبلی میں بھی دو نمبری کی وہ کہتے ہیں جب ہٹانے والے تیہ کر لیں کہ اب ہٹانے تو پھر جناب چیف جسٹس بھی رات کے پارہ بجے آ گیا کہ چپیڑے بھی ماری وزیرین آدم ہاؤس جا کے جس کی وجہ سے اس نے اگلے دن چشمہ پہناوا تھا کیونکہ فیس پورا لال تھا اور چپیڑے کھانے کے بعد پولیس کی وین بھیجی کی کہ بھائی دو اپشنیں یا تو سیدھا سیدھا ہٹ جا یا پھر جیل جا تو پولیس کی وین دیکھتی سپیکر بھی تیتر یہ بھی تیتر اور پھر فٹا فٹ اس کا عدم اعتماد ہو گیا اور پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے رونٹ ڈال دیا جی دیکھو یہ امریکہ سے ملے تھے ہٹایا اور میں تو مہنگائی کم کر رہا تھا انہوں نے مہنگائی بڑھاتی پتہ یہ لگا کہ بھائی نے خزانہ ہی خالی کر دیا اس نے پچیس ہزار ارب کا کرزہ لیا یعنی پورے پاکستان کا ستر سال کا کردہ ایک طرف اور اس کا کردہ ایک طرف وہ اس نے لیا اور وہ پیسہ پتہ ہی نہیں ہے کہاں گیا اور پھر اس نے فورنڈ فنڈیٹ اس کا کیس نکل آیا توشہ خانہ کے کالین تک اس نے بیچے چمچے بیچے نشائی ہے نا تو نشائی آپ کو پتہ ہے ہر چیز بیچ دیتا ہے گھر کی اور اب اس کا ارادہ تھا نیوکلئر ایسٹ پاکستان کے بیچنے کا تو اس وجہ سے ہر کوئی ایکٹیو ہو گیا کہ اس کو ہٹاؤ اب یوتھی یہ کہاں سمجھتے ہیں یوتھیوں کو تو ہے کہ بھائی اس کو انفیر ہٹا ہے خان ہمارا انہوں نے خدا بنا رکھا ہے نعوذر بلہ اس کو تو تو اب جناب یہ سڑکوں پہ دلیل ہوتا پھر رہے پچیس مہی کو بھی اس نے آنے کی کوشش کی تھی بھائی رانہ سناؤلہ صاحب نے جو آؤٹ کلاس والی تونی لگائی تھی اس کی کہ یہ بھاگ گیا یعنی اس نے پوری کوشش کی جلاو گھیراو جے پولیس آرمی اور عوام جو اس کے ساتھ یوں تھی ہیں عوام تو نہیں کہوں گا جو یوں تھی ہیں ان کا تصادم ہو جے لیکن پولیس نے ایسا ڈنڈا چلایا آرمی کی ڈوبت ہی نہیں آئی کہ یہ بھاگ گیا اسلام آباد آنے سے پہلے ہی اب یہ پچھلے دو مہینے سے کیونکہ پھر آپ کو پتہ ہے اب نئے اب حکومت آئی تو لوگوں کو تھا کہ یار مہنگائی کم ہوگی لیکن جب ان لوگوں نے آکے فائنانس کی شکل دیکھی تو ان نے کہا کہ بھائی ملک تو ڈیفارٹ ہے اس چکر میں انہوں نے آپ کو پتہ ہے پھر ایسے ایسے فیصلی لیے کہ مہنگائی اور بڑی لیکن ملک سنبھل گیا یعنی ملک کو سانس بہال ہو گیا آئی سی اس سے تھوڑا باہر آ گیا لیکن عوام یہ نہیں سمجھتی نا عوام کو تو تین وقت کی روٹی چاہیے جیسے مرضی کر کے دو تو اس کا ریزرٹ پھر بائی الیکشنز میں ہوا کہ جو عمران خان نے سیٹیں چھوڑی تھی یہ بھی چلا کے نا کٹھے الیکشن نہیں کروا رہے تھوڑے تھوڑے کر کے کروا رہے ہیں تو ان الیکشنز میں پھر سے یہ پی ٹی آئی کوئی ووٹ مل جاتا ہے جاتا کہ لوگ اتنا انٹرسٹ ہی نہیں لے رہے لیکن یوں تھی ہے جو ہیں وہ جا کے وہ ڈالتے ہیں باقی عوام بہت ڈال نہیں رہی تو ایدھا ریزلٹ وہ پھر سے جیت جاتا ہے اور وہ دیکھا جی میں ملک میں ابھی بھی مقبول ہوں جہاں تک لیٹر کی بات ہے تو لیٹر کا جناب بہت مٹم ہو گیا ہے کہ فیک لیٹر تھا کوئی ایسا لیٹر تھا نہیں اس نے بس چھوٹ بولا تھا اور یوں تھی ہے اس چھوٹ کو پکڑ کے چل رہے ہیں تو اس پہ تو ہم پورا دن بول سکتے ہیں بھائی امرانڈو لیکن چڑ جائیں گے تو وائنڈ اپ کرتے ہیں بسکلی امران خان کو کچھ لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے اداروں میں بیٹھے لوگوں کی اور اس کی کوشش ہے کہ وہ والے بندے آجیں آگے اور پھر اگلے بہت سال بھی دس سال میرے لیکن جو اس کے اپننٹ ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہم ایک نیوٹرل بندہ لے ہیں اور پھر تسلی سے اس کی لیں گے ہم تو بارل یہ کہانی تھی اس کی تو ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں اسی طرح کی ویڈیوز ہمیں سیجیسٹ کرتے ہیں ہم اس پہ اپنا اپنی اپنی اپنے آپ کو ضرور دیں گے سے ایک نیکس ویڈیو